اسلام علیکم میں ہوں ادنان اگریکلچر وارڈ میں خوش آمدید دھان کا ٹوکا ٹیڈا یا گراسہ پر اس کا سائنس ہی نائم ہائیرو گلائفیس بینین ہے فیملی ایکریائیڈی اور آرڈر جو ہے ارثاپٹرا اب بات کرتے ہیں یہ کن کن فصلوں پر حملہ کر سکتا ہے یہ ایک پولی فیگس کیڑہ ہے جو کہ دھان کے علاوہ گنے اور وائل گراسس پر بھی رقصان کر سکتا ہے اب اس کی پہچان کی بات کرتے ہیں بالک بھورا مٹیالا یا سبز رنگ کا ہوتا ہے اس کی مادہ جون یا جولائی کے شروع میں زمین کے اندر انڈے دیتی ہے اور مادہ جو ہے دس سے زیادہ گچھوں کے شکل میں زمین کے اندر انڈے دیتی ہے اور ایک گچھے میں دس سے تین سو تک انڈے ہو سکتے ہیں آپ خود اندازہ لگائیں یہ کتنی تداد میں حملہ تداد میں زیادہ ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے آپ جو پنیری یا فصل ہے اس کو کھا سکتے ہیں موسم گرمہ کے شروع میں ان انڈوں سے بچہ نکلاتے ہیں جن کے چھوڑے چھوڑے پار ہوتے ہیں اور اس کی نمف کی پانس سے چھ آلتے ہوتی ہیں اب بات کرتے ہیں ٹڈے کا حملہ پنیری پہ زیادہ ہوتا ہے یا فصل پہ تو میرے کاشتکار بھائیو یہ آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں ٹڈے کا زیادہ تر حملہ دھان کی پنیری پہ ہوتا ہے بعض اوقات اس کا حملہ جو فصل پہ بھی ہو سکتا ہے لیکن زیادہ تر حملہ اس کا پنیری پہ دیکھا گیا ہے جو کاشتکار بھائی دھان لیٹ کاشت کرتے ہیں ان کی پنیری اس ٹڈے سے متاثر ہو سکتی ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ لیٹ سوئنگ مت کریں جلتی ٹیم پہ سوئنگ کر لیا کریں اگر آپ ٹیم پہ اس کی سوئنگ کر لیں گے تو اس کوئی نقصان سے آپ کی فصل جو ہے وہ بچ سکتی ہے ورنہ آپ اپنی فصل کو نہیں بچا سکتے کیونکہ ٹوکے کی جو نیچر ہوتی ہے وہ پنیری کی نرم و نازک پتیوں کو کھانا ہے جس سے پنیری متاثر ہو سکتی ہے اگر ٹڈے کا حملہ شدید ہو تو بعض اوقات آپ کو پنیری جو ہے وہ دوبارہ کاشت کرنا پڑ سکتی ہے اب ٹیڈے کے حملے سے بچا کیسے جا سکتا ہے پہلے نمبر پہ آپ نے کرنا ہے دستی جالوں سے پکڑ کر اس کو تلف کرنا ہے دوسرے نمبر پہ آپ نے کرنا ہے پنیری کے جو ارد گرد جڑی بوٹیاں اگاتی ہیں ان کو تلف کرنا ہے نمبر تین پہ فصل کے معاینے کے دوران پنیری میں دو کیڑے فیڈ نیٹ یا فصل میں پانچ کیڑے فیڈ نیٹ یا تین فصد نقصان نظر آئے تو کسی زریمہر سے مشورہ کر کے بائی فنٹرین دھائی سو ایمل یا پھر فیپرونیل چار سو اسی ایمل کا سپری کر دیں انشاءاللہ اس کا صفحہ ہو جائے گا نیچٹ ویڈیو تک تب تک اللہ حافظ